اسلام علیکم بہت تمام طالب علم جو رزالٹ کے لئے پریشان ہے کہ ایم ڈی کٹ کا رزالٹ کاب آئے گا تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں کیونکہ رزالٹ ابھی آنے والا ہے تو رزالٹ کے برے میں میں ایک آپ کو خاص بات بتانا چاہوں گا جو خود آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رزالٹ ابھی تک کیوں نہیں آیا ابھی تک رزالٹ کیوں نہیں آیا یہ سوال ہر بچے کے ذہن میں ہے تو وجہ یہ ہے کہ پی ایم سی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے طلبہ نے اور جو جتنا بھی سندھ کے طلبہ ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں کیس درج کر دیا ہے کہ ہمارے ساتھ نائنصاف ہی ہوئے کوئیشنز آؤٹ آف سلیبس تھے اور کی جو پروائیڈ کی گیتی وہ بھی غلط تھی ایک وجہ یہ سامنے آ رہی ہے اور جیسا کہ نوٹفیکیشن میں بتایا گیا تھا کہ رزالٹ ہمارے پاس پانچ سے سات دن کے اندر ہوگا ایک ویگ کے بعد آئے گا جو کہ تیرہ نومبر کو ٹیسٹ ہوا تھا اس کے بعد لیکن پھر کوئیشنز جو آؤٹ آف سلیبس تھے اس کی وجہ سے کافی مسٹیک ہوئیں بچوں نے اپنا پروٹیسٹ درج کروایا بچوں نے کافی احتجاج کیا جس کی وجہ سے میڈیکل کی نتائج میں سنگین غلطیاں ہوئیں بچوں کے پروٹیسٹ کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب پی ایم سی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے کیا ان کو بچوں کو گریس مارکس دینے چاہیے کیا ان کو کوئی نیا نوٹفیکیشن جاری کرنا چاہیے اگر گریس مارکس دینے چاہیے تو کتنے دینے چاہیے یہ حساب ہوئے بچوں کے احتجاج کی وجہ سے پروٹیسٹ کی وجہ سے پورے پاکستان میں بچوں نے آج پروٹیسٹ کیا ہے خاص اور میڈیکل کے طلبہ نے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ نائن صافی ہوئی ہے ہم نے دو دو سال ریپیٹ کیا ہے بچوں نے اپنا مستقبل اس پر لگا دیا ہے والدین کی دعائیں والدین کی محنت والدین کے پیسے بہت زیادہ خرچے ہوئیں ہم پر بہت زیادہ ہم نے محنت کیا ہمارا مستقبل تباہ نہ کریں اس وجہ سے انہوں نے پنجاب ہائی کورٹ میں کیس درج کیا ہے پنجاب ہائی کورٹ کے علاوہ ہمارے پاس بچوں نے کیا کیا ہے پشاور میں کے پی کے میں بھی ہائی کورٹ میں کیس درج کیا ہے اس کے علاوہ سیند میں بچوں نے کیس درج کیا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے پورے پاکستان کے بچوں کا یہی نعرہ ہے کہ ہمیں انصاف دیں جسٹس فار آل ایک کے لئے نہیں ایک کے لئے نہیں کچھ بچوں کو نمبر زیادہ ملے ہیں جنہوں نے تکہ لگایا ہے ان کو نمبر زیادہ ملے ہیں وہ بچے جو دن رات پڑھتے رہے ہیں ان کو نمبر نہیں ملے تو بچوں کا کہنا ہے کہ ہمیں تین چار نمبر گریس مارکس میں دے کر بھیک نہ دیں جتنا بھی کوئیشنز آوٹ آف سے لے پاس تھے جتنا بھی کی غلط پروائیڈ کی گئی تھی ان تمام کے نمبر ملنے چاہیے یا ہم سے پیپر دوبارہ لیا جائے پیپر دوبارہ ریکنڈکٹ کیا جائے تو ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے تو جلد یہ فیصلہ آئے گا تو اس حوالے سے پی ایم سی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے ان کو کتنا گریس مارکس دیے جائیں گے ساوزہرہ ہمارے پاس جو بھی فیصلہ آئے گا پی ایم سی کا وہ یہی فیصلہ آئے گا کہ بچوں کو گریس مارکس دیں تاکہ بچوں کو مطمئن کریں بچوں کو خوش کریں تو وہ آپ کو خوش کرنے کیلئے چار پانچ نمبر گریس مارکس میں دیں گے یہ بات سامنے آ رہی ہے لیکن بچوں کو یہ قابل قبول نہیں ہے وہ کہتے ہیں جتنا بھی ان کے حوالے سے ہمیں گریس مارکس دیا جائیں کیونکہ بچوں کے حوالے سے کافی دباؤ ہے پی ایم سی پہلے انہوں نے بولا کہ گریس مارکس دیں گے پھر انہوں نے یوٹرن لیا کہ اب گریس مارکس نہیں دیں گے ہمارے قویشنز آؤٹ آف سلیبس نہیں تھے اس وجہ سے بچوں نے کافی پروٹیسٹ کیا ہے جگہ جگہ پر پروٹیسٹ کیا ہے ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے اپنی کیس کو اپنے گھدرج کرایا ہے تو اللہ تمام بچوں کو ان کا انصاف دے ان کو انصاف پروائیڈ کریں کیونکہ پی ایم سی نے کافی غلطیاں کی کی میں بھی غلطیاں تھی اور جو سلیبس تھا اور اس سلیبس کے مطابق قویشنز بھی نہیں تھے